میں نکلا ہوسل سے اور ایٹیم سے پیسے نکل کے سی دھا پہنچ گیا مسجد اور پھر مسجد سے نکل کر بس کی جانب روان دواں ہو گئے بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں بس میں چڑھ گیا رش بہت تھی اور یہ ولوگ تھوڑا الگی ایکسپیرینس ہو رہا ہے میرا فرس ٹائم ایکسپیرینس ہے اور میں جا رہا ہوں ان کے ساتھ اجتماع میں سانگڑ کے اجتماع میں اور اس سفر کے دوران بہت سارے لوگ ملے لیکن ایک کی تین والے سیٹوں میں ہم چار بندے بیٹھ کے ایجسٹ کر دیا ولوگ بنانے میں تھوڑا ڈھر بھی لگ رہا تھا لیکن پھر بہت مزا آ گیا ولوگ بناتے آستے آستے دیرے دیرے ان سے انٹرول اڈیکشن بھی ہو گئی فائنلی ہم اسی کلومیٹر کا سفر تہہ کر کے ہم پہنچ گئے اجتماع میں اور وہاں اسے بس سے اتر کے پھر آگے چلنے لگے سفر کا ساتھی میرے ساتھ شکیل شرطے جو کی مجھے اس اجتماع میں لے کر آئے ہیں یہ بھئی فائنل یئر کے سٹوڈنڈے اور میں سیکنڈ یئر کا تو انہوں نے بھئی کلاس میں آ کر آنانسمنٹ کی تھی کہ بھئی جو چلنا چاہتا ہے چل لے ہمارے ساتھ تو میں نے کہا کہ چلو سہیے میں بھی چلوں گا ہم نکلے تھے تین بجے اور پہنچے تھے ساڑھے چھ بجے کے قریب اور اس وقت مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے اور نماز کا بھی وقت ہو چکا ہے نماز پڑھنے کے لئے ہم جا رہے ہیں اس طرح میں کچھ دیر پہ تل جلنے کے بعد ہم فائنلی اپنے ٹھکانے پہ پہنچ گئے تھے اور ٹھکانے پہ جیسے ہی ہم پہنچے اپنا ٹینٹ وغیرہ لگا کے بیٹ گئے سارا سامان رکھ گئے اور یہ بھائی بھائی جگہ ہے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہمیں نواب شاہ کے اس ٹھکانے پہ اور سوئے پڑے ہوئے ہیں بہت سارا تھکے پڑے ہوئے ہیں آج کا پہلہ تین اجتماع پہ یہیں ختم ہوتا ہے تھرٹین فیبر وری یہ صبح یہیں تک انڈ ہو گئی اور پھر اگلا دن شروع ہوا فورٹین فیبر وری صبح کو اٹھ کر سی دے چلے گئے ہم وزو کھانا کے لئے پھر نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد فاپ آزم بیٹھ گئے وہیں اسی جگہ پہ جہاں ہمارا ٹھکانہ تھا نواب شاہ لے الکے میں ہم تقریباً یونیورسٹی کے سٹوڈن تھے جو کہ اسی یونیورسٹی سب یواز کے تھے اور پانچ بند تھے ایک ٹیچر بھی ہمارے ساتھ تھا تو بہت مزہ آز رہا تھا گائیس یارہ ابھی صبح ہو گئی ہے تقریباً نو بچ چکے اور یہ چائے لے کے آئیں تو بس پیسے نہیں ہیں پیسے کی بچت بھی ہو گئی اور چائے بھی ملے گی چائے تو سفر کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے یہ سارے بیٹھے میں بند ہیں ان کو کسی کو ملا آئی نہیں آرہا سب بہت رہے ہیں سب بہت رہے ہیں بس اسے ہی بیٹھے میں اب پھر جیسے ہی تھوڑ دیر بعد آئے گی بھائیان سنیں گے پھر تھوڑا مزہ آجاتا ہے چائے پینے کے بعد تو ادھگ ہی مزہ ہوتا ہے چائے پلاتے ہیں آپ کو وی پی نہ ہو تو آجائیں چائے ڈال دو اجتماع میں سارا کام آپ خود ہی کرنا پڑتا ہے اور کھانے پینے کا بھی کوئی سامان لے کے آتے ہیں کچھ کینٹین سے بھی لے کے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کینٹین وغیرہ سب کچھ موجود ہیں باترم وغیرہ سب سولتیں ہیں جو ضروری ہیں ابھی میں جا رہا ہوں وزو کرنے کے لئے اور وزو خانہ یہ ہے وزو خانہ جہاں پہ ہم وزو کرتے ہیں کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گئے اور پھر ہم نماز کی تیاری کرتے ہیں جب وزو کرنے کے بعد ابھی ہم نماز کی تیاری کر رہے ہیں نماز کے لئے صفوں میں کھڑے ہو رہے ہیں پھر نماز سٹارٹ ہوتی ہے یہ ہے کھانے کھانے کی جگہ یعنی کی میس اور یہاں پہ لوگ جو اینہ لائنوں میں کھڑے ہو رہے ہیں پھر بھئی رات ہو گئی پوری طریقے سے اور ہم پھر سونے کے لئے تیار ہو گئے یہ ہماری لاست نائٹ سارے بنے سو گئے ہیں اب مجھے بھی سونے دیں تو چلیے اب یہ اگلا دن بھی اسی طرح اینڈ کرتے ہیں اب ہمارا آخری دن ہے 15 فیبرواری اور صبح کا اٹھنے کے بعد ہم نماز پڑھ کے پھر بھئی اسی جگہ پہ آ گئے ہمارے ناوہبشاہ والے حلکے میں اور یہاں پہ ٹینٹ لگے ہوئے ہیں لیکن جلدی ہم ٹینٹ اتار دیں گے کیونکہ دعا جیسے ہی ختم ہونے والے ہوگے ہم ٹینٹ اتار کے پھر روان دوان ہو جائیں گے اپنی گھر کے جانب این میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ بھی آئیں دیکھیں ہر چیز کو ایکسپیرینس کریں یہ الگ تھا میرے لئے فرس ٹائم کا ایکسپیرینس لگا اچھا لگا اب بس ہمیں سامان سمیٹنا ہے یہ ہمارے ٹینٹ ویرہ سب اتر گئے ہیں ہمارے بھی ہمارے سائٹ والے کی سارے لوگ اتار رہے ہیں اب سارے لوگ سامان سمیٹ رہے ہیں کیونکہ واپسی جانے کا سفر ہے اب صرف واپسی جائیں گے اگر آپ کو میرا بلوگ اچھا لگا ہو تو لازمی لائک شیئر سبسکرائب کرنا بائی